ہزار ستونوں والا ایک خوابوں کا شہر جسے آج سے تین ہزار سال قبل ایک دیوہکل قوم نے آباد کیا تھا ایک ایسا شہر جہاں مصنوعی جنت بھی بنائی گئی یہ وہی شہر ہے جس کی تلاش خزانے کی لالچ میں لوگ سینکڑوں سالوں سے کیے جا رہے ہیں جب ایک انسان عرب کے سہرہ میں بٹکتے ہوئے اس شہر میں چلا گیا تو اس نے وہاں پر کیا دیکھا تھا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پر اثرار شہر اور اس کی گمشدہ تاریخ سے آشنا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو قومیات دنیا کی طاقتور ترین قوم تھے یہ لوگ دوسری قوموں سے زیادہ طاقتور اور توانا تھے اس قوم کے پاس مال و دولت کی کسرت موجود تھی اپنے لمبے قد ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بلند و بالا جگہ پر رہنے اور لمبی لمبی امارتیں تعمیر کرنے کا شوق رکھتے تھے پیارے دوستو تاریخ میں آدھ کے نام سے دو قومیں گزری ہیں ایک کو آدھ اولہ اور دوسری کو آدھ ارم کہا جاتا ہے آدھ اولہ سام بن نوح کی اولاد تھے اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے پیارے دوستو آدھ اولہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا لیکن آدھ اولہ کی نافرمانیوں اور سرکشی کے سبب انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا ان لوگوں کے تباہ ہونے کے بعد بچے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر حضرت حود علیہ السلام حضر موت کی طرف حجرت کر گئے ان لوگوں کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی یہاں ان لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا پیارے دوستو ان لوگوں کو آدھ ارم کہا جاتا تھا اور جس علاقے میں یہ لوگ آباد تھے اسے شہر ارم کا نام دیا گیا اس شہر کو ذات الاماد بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب لمبے ستونوں والا شہر ہے یہ شہر طفان نو کے بعد بسا اور بہت زیادہ ترقی یافتا تھا پیارے دوستو آدھ ارم کے لوگوں کے قد کم از کم بارہ گز ہوتے تھے طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو مل کر کئی آدمی بھی اٹھا نہیں سکتے تھے ان کا ایک آدمی اسے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کر دور پھینک دیا کرتا تھا پیارے دوستو ان کے شہر کی چار دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے ستون تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس خوبصورت شہر کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے رب نے قوم آدھ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا یعنی ارم شہر والوں سے جو بڑے بڑے ستونوں والے اور عمارتوں والے شہر تعمیر کیا کرتے تھے اور وہ قوم جن کے زور قوت کے برابر پوری دنیا میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی تھی پیارے دوستو موریخین نے لکھا ہے کہ آدھ ارم اومان یمن اور ادن کے علاقے میں آباد تھے پیارے دوستو اس قوم میں دو بادشاہ گزرے ہیں جو کہ انتہائی طاقتور ترین بادشاہ تھے جن میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا پیارے دوستو یہ دونوں بادشاہ آپس میں بائی تھے شدید کی موت کے بعد اس کا بائی شداد تخت نشی ہوا اس بادشاہ نے اپنی حکومت کو مزید وسیع کیا اور بے شمار علاقے اور خزانے جمع کر لیے اس نے اپنی سلطنت کی رونکو کمال کو اروج تک پہنچا دیا پیارے دوستو بادشاہ شداد کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شکین تھا اس نے ایک کتاب میں ایک مرتبہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا جو کہ ایک خوبصورت جگہ ہے اور جہاں ہر قسم کے آرام و عسائش موجود ہیں پیارے دوستو جب شداد نے جنت کے باغوں اور نہروں کے بارے میں پڑھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اس دنیا میں ایک ایسی جنت تیار کروں جو اس جنت کے مشابہ ہوگی اور وہاں میں لوگوں کو عباد کروں گا لہٰذا اس بادشاہ نے اپنے وزیروں اور عمراء کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں پر بہت زیادہ درخت ہوں وہاں پر صاف اور کھلی فضاء ہو اور ایک وسیع میدان ہو کہ جہاں پر میں اپنی جنت بنا سکوں پیارے دوستو اس بادشاہ کے لوگ ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑے کافی دیر ڈونڈنے کے بعد انہیں آخر کار ادن کے علاقے میں ایک ایسی جگہ مل گئی جو کہ شداد کی خواہش کے مطابق تھی لہٰذا ان لوگوں نے واپس آ کر شداد کو اس جگہ کی خبر دی پیارے دوستو پھر شداد نے اپنے مزدوروں کو اس جگہ پر روانہ کیا اس نے اس جگہ کا نام باغ عرم رکھا وہاں پر شداد کے حکم کے ساتھ سونے اور چاندی کے محلات تعمیر کیے گئے جن میں یکوت اور زمرد کے ستون بنے تھے اس میں قسم قسم کی نہریں اور درخت لگائے گئے پیارے دوستو اس باغ میں دنیا کی آرام و اسائش اور عیاشی کی چیزیں مگوائی گئی یہ شہر اتنا چمکدار اور روشن تھا کہ رات کی تاریکی میں دور سے بھی اس شہر کی دیواریں دیکھی جا سکتی تھی اس باغ کے ہر ایک محل میں ایک ہزار ستون موجود تھے اور اس میں شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی تھی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی کچھ نہریں شراب کی اور کچھ شہد اور کچھ دودھ کی تھی پیارے دوستو ان نہروں کے کناروں پر ایسے مسنوی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں اور پتے سونے کے تھے شہر کے راستے اور دیواروں کو مشک زافران امبر اور غلاب سے معتر کر دیا گیا پیارے دوستو جب اس جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس بادشاہ نے اپنے وزراء اور عمراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف جانے کی تیاری کرو اب بادشاہ شداد بڑے جاہو جلال اور متقبرانہ فاتحانہ انداز سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جنت کی طرف روانہ ہوا پیارے دوستو جب وہ اس جنت سے تقریباً ایک کوست کے فاصلے پر پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اپنا عذاب نازل فرما دیا آسمان کی طرف سے ایک ایسی چیخ آئی جس کو سن کر شداد زمین پر گھر پڑا اور اس نے اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جلک بھی نہ دیکھی وہ اس مقام پر اپنی قوم سمیت ہلاک ہو گیا اور کوئی بھی اس شہر کی ایک جلک بھی نہ دیکھ سکا پیارے دوستو شداد اور اس کی فوج کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نظروں سے اوجل کر دیا گیا لیکن ادن کے گرد و نواب میں رہنے والے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس علاقے کے ارد گرد اس شہر کی ایک جلک یا روشنی نظر آ جاتی ہے یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے پیارے دوستو روایت ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن کلابہ ایک مرتبہ سہرہ میں بھٹکتے ہوئے ادن کے اس علاقے میں جا پہنچے اچانک آپ کا ایک اونٹ باگ گیا آپ اس اونٹ کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس جا پہنچیں جب آپ کی نظر اس شہر کی دیواروں اور میناروں پر پڑی تو آپ اسے دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو آپ یہ سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو وہی نظر آتی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی بیارے دوستو اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ صحابی رسول اس شہر کے اندر داخل ہو گئے اس شہر میں نہریں اور درختوں کی کسرت موجود تھی اور ایسی ایسی آرام و اسائش کی چیزیں موجود تھی جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی لیکن وہاں پر کوئی انسان بھی موجود نہیں تھا آپ نے وہاں پر پڑے ہوئے سونے چاندی اور زیورات اٹھائے اور وہاں سے واپس روانہ ہو گئے وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دار الخلافہ دمشق میں جا پہنچے اور اپنا تمام معاملہ حضرت امیر معاویہ کو بتایا اور اس شہر کی تمام نشانیاں بتا دی پیارے دوستو حضرت امیر معاویہ یہ سارا واقعہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور اہل علم حضرات سے اس شہر کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی گئی کہ کیا واقعی اس دنیا میں کبھی ایسا شہر بنایا گیا تھا لہذا حضرت قاب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہاں اس شہر کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا ہے پیارے دوستو حضرت قاب بن احبار نے مزید فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک شخص اس شہر میں چلا جائے گا جو کہ چھوٹے قد والا اور سرخ رنگ کا انسان ہوگا اور اس کے ماتھے پر دو تل واقع ہوں گے وہ اپنے اونٹ کو ڈونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں پر اس شہر کے اجائی بات دیکھے گا پیارے دوستو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ واللہ تم وہی انسان ہو جس کے بارے میں حضور نے بتایا تھا پیارے دوستو انگریزی میں یہ شہر اور کھنڈرات The Lost City of Irm اور The Lost City of Atlantis کے نام سے مشہور ہیں عرصہ دراز تک یہ شہر اپنے خزانے کی کہانیوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے اور ہر دور میں لوگ اس شہر کی تلاش میں رہے ہیں پیارے دوستو یہ شہر دولت سے مالا مال ہونے کے علاوہ بد آمالیوں اور فسکو فجور میں بھی وجود رکھتا تھا اس شہر کا ذکر مشہور زمانہ عربی کتاب الف لیلہ میں بھی موجود ہے اس طرح لورس آف عربیا نے اس شہر کا ذکر اپنی کتاب Atlantis of Sand میں بھی کیا تھا اور بریٹش رائٹر برٹوم ٹومیس نے اپنی کتاب عربک فیلکس میں اس شہر کے بارے میں لکھا ہے پیارے دوستو سن 1984 میں امریکی خلائی ایجنسی ناسا کی سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصویر کی مدد سے امان میں ایک مقام کی دریافت کی گئی 1991 میں اس شہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور یہاں پر 600 فٹ زمین کے نیچے مدفون ایک قلعہ دریافت کیا گیا جو تقریباً دو ہزار سال پرانا تھا پیارے دوستو آٹھ سمتوں پر مشتمل اس مضبوط قلعہ کی دیواریں ساٹھ گز لمبی اور بارہ گز انچی تھی ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ شہر لوبان کی خرید و فروخت کا ایک وقت کا عظیم الشان مرکز تھا جسے عرم شہر کہا جاتا تھا پیارے دوستو آج یہ علاقہ آنے والے تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہے بہرحال یہ تمام خندرات بوسیتہ ستون اور محلات ہمیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے سبحان اللہ پیارے دوستو اگر آپ کو ویڈیو بسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز وقائدگی کے ساتھ آپ تک پہنسکے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ